اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں سب ویلکم ٹو ناجیس کیچن ایٹ تو جی بیف برگر کس کو پسند نہیں ہے بچوں کو بڑوں کو ریسٹورانٹس میں جا کے ہم اتنے مہنگے مہنگے برگر کھاتے ہیں جب کے اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کیلئے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں ویل کا بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے گرائنٹ کر لیا چوپر میں ڈال کے اور نمک اور کالی مچرے ڈال دی ہیں میں نے آدھا کلو لیا ہے تو اس میں ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ آدھے سے تھوڑا زیادہ چمچ کالی مچرے استعمال کی ہیں تو بس ان کو اچھے سے اپنے ہینڈز سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کا 3-4 انچز موٹا پیٹی بنا لیں اور میں نے مینوائل اپنا پینجر سٹوف پہ رکھ دیا ہائی فریم پہ تاکہ ہماری سرفیس ہوت ہوگی تو اتنا ہی بیف یا مٹن کو ایک سپیشل ٹیمپریچر چاہیے اس کو اچھے سے بننے میں تو میں دیکھیں کیسے ہوا اس میں اسے اٹھ رہا ہے اب اس میں تھوڑا سا ویٹ کریں گے جو کہ بہت کرم ہو گئے کہ میڈیم ہو جائے اس کی تھوڑی سی پینجر اس میں پیٹی ڈال دیتے ہیں تھکے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں پیٹی ڈال دیا ہے اور اس کو تقریباً 10-15 منٹس ایسے ہی رہنے دیں اور پھر 15 منٹس کے بعد آپ نے اس پیٹ اس کو پلٹ دینا ہے میں پہلا پیٹی آپ کو بنا کے دکھا رہی ہیں اور اسی طرح آپ نے باقی پیٹیز بھی بنا لے لیں اس کو بھی 15 منٹس کے لیے رکھتے ہیں بوت سائیڈز آپ نے 15 منٹس کرنی ہیں اور باقی پیٹیز میں نے اس طرح سے بنا کے رکھ لیں ہیں جس میک شور کہ آپ کا جو پین ہے انف ہوت ہو ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبلز ریڈی کر لیتی ہوں رنگز میں میں نے انیانز کاٹ لی ہیں ایک سے دو انیان آپ کاٹ لیں اور سب ویجیز اس میں ڈال دیں اور میں ڈالوں گی اس کے اندر ہمارے گرین پیپر شمرا مرچیں گرین والی اور لال والی ایون اب مشرو مس ڈال سکتے ہیں مشرو مس بھی بہت مزے کا ٹیز دیتے ہیں تو مشرو مس اس میں ڈال دیں اور اچھی صرف اس کو سوٹے کر لیں اب آپ بھی اس پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ اس کی سیزننگ کیسی کرتے ہیں لیمن جوس ڈال دیں نمک کالی مچھے ڈال دیں اور یہ آپ کی ڈن ہو جائیں گی ساتھ ہی ہم سوس ریڈی کر لیتے ہیں اس میں کیچپ ٹیلے کی دیکھیں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوسز بنتی ہیں میں کیچپ ڈالوں گی سراشا سوس ملتی ہے چونکہ بہت مزے کی ہوتی ہے سراشا سوس ڈالوں گی ایکوال اماؤنٹ آف ایچ یہ آپ ڈال رہے ہیں مینی اس ٹیلے کا اور اس میں مسترڈ ڈال دیں آپ آپ کو پسند ہے میری سوس میں آج ان تینوں سے بنا رہی ہوں چلی گارلک سوس ڈال دیں وہ بہت مزے کی لگتی ہے میرے پاس نینڈو سوس پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا وہ بھی ڈال دیتی ہوں آپ ڈیفرنٹ ویرییشنز کر سکتے ہیں اس میں ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیز جو چک کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری سوٹے ہو گئی ہیں ویڈیز اب اس کو میں ڈیش آوٹ کر لیتی ہوں اور میں نے اپنے پیف پیٹیز رہے ہیں وہ رکھ لیئے ہیں ہمارے پین میں تاکہ ہم اس کو چیز لگا کے تاکہ چیز تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو ہمارے برگر میں بہت اچھے لگتے ہیں تو ان چیز کے سلائسے ہم اس میں بھی لگا دیتے ہیں ساتھ ہی پین میں میں نے اپنے برگرز کو بھی ٹوسٹ کر دیا بٹر لگا کے دونوں سائیڈوں سے اور یہ دیکھیں اچھے سے ٹوسٹ ہوں میں تو اب اس کی جو ہے سمدی کریں لیٹس لگا یہ اس کے اوپر اپنا پیٹی رکھ دی ہے پیٹی اور اب ویڈیز ڈالیں گے ہم اس کے اوپر یہ ویڈاوٹ چیز بنا رہی ہوں میں اگلا میں آپ کو چیز کے ساتھ بھی بنا کے دیتی ہوں اب ہم اپنے اس میں ساؤس ڈالیں گے یہ ساری ساؤس ڈالیں جیسے ہی آپ کو پسند ہے ہماری جو ساؤس کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے مزے کا برگر میں چین بسر اس کو کور کر دیجئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ویڈیز ڈالیں اور پھر ہمارا چیز سلائز کے ساتھ برگر ڈال دیں اسے کور کر دیں ہمارے مزیدار پیف برگر ریڈی ہو گئے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور مجل کامنٹ میں بتائیے گا کیسے بنیں اور مزیدار ایزی لیس انگریڈینٹس والے برگر تیار ہیں